موسیقی The Theory of Everything 2014 کی بیوگرافیکل ڈراما رومانٹک فلم ہے جو ڈریک کی ہے جیمز مارچ نے اس مووی کا پلوٹ 1963 یونیورسٹی آف کیمریج میں سیٹ کیا گیا ہے اس مووی میں سٹیفرسن ہاکنگ کی زندگی پر روشنی ڈالی گئی ہے مووی کے شروع میں دکھا جاتا ہے کہ سٹیفن اپنے دوست کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتا ہے پارٹی میں سٹیفن ہاکنگ کی نظر ایک لڑکی جین پر پڑتی ہے وہ جین کے پاس جاتا ہے اور جین کو ہیلو بولتا ہے اور بات کرنا شروع کر دیتا ہے پھر جین سٹیفن سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو تو سٹیفن جواب دیتا ہے کہ میں کوسمولوجسٹ ہوں جین پوچھتی ہے کہ یہ کوسمولوجسٹ کون ہوتے ہیں اس پر وہ کہتا ہے کہ یہ ایک مذہب کی قسم ہے جو ذہین ایتھیسٹ ہوتے ہیں پھر وہ لڑکی جین پوچھتی ہے کہ کوسمولوجسٹ کی عبادت کیا ہوتی ہے جس پر سٹیفن کہتا ہے جو کہ ہر چیز کو جو دنیا میں مجود ہے اس کے بارے میں بتاتی ہے پھر جین جانے لگتی ہے اور جاتے ہوئے کہتی ہے کہ تم سے مل کے اچھا لگا مجھے یقین ہے کہ تم اپنی ایکویجن کو پال ہوگے پھر ایک کلاس دکھائی جاتی ہے جہاں پرفیسر سٹوڈن سے بات کر رہے ہوتے ہیں پرفیسر کی طرف سے سارے سٹوڈن کو کچھ کوشن دیے جاتے ہیں جو کہ انہوں نے گھر سے سالف کرنے ہوتے ہیں نیکس ڈے جب سٹیفن کی آنکھ کھلتی ہے تو آفٹر نون کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے سٹیفن کا دوست آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے کتنے سوال سالف کیے تو سٹیفن کہتا ہے کہ میں نے تو ابھی سوالوں کو دیکھا بھی نہیں ہے تو اس کا دوست کہتا ہے کیا تم واقعے میں لندن کے اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھنا چاہتے ہو اپنی مرضی سے پی ایس ڈی فیزکس لندن کے اتنی بڑی یونیورسٹی سے کرنا چاہتے ہو سٹیفن ہاں میں جواب دیتا ہے اور اس کا دوست چلا جاتا ہے دوست کے جاتے ہی سٹیفن بیٹ سے اٹھتا ہے اور میوزک کو پلے کرتا ہے اور ان کوئشنز کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے جو پرفیسر نے انہیں دیئے ہوتے ہیں اچانک سٹیفن کا ہاتھ ایک کپ پہ لگ جاتا ہے اور اس کے سارے پیپرز خراب ہو جاتے ہیں پھر پرفیسر کی دوبارہ کلاس ہوتی ہے تو تمام سٹوڈنٹ آل ریڈی وہاں بیٹھے ہوتے ہیں سٹیفن وہاں پہ لیٹ پہنچتا ہے پرفیسر سب کا ورگ چیک کر رہے ہوتے ہیں جب سٹیفن کے باری آتی ہے وہ اپنا ورگ پرفیسر کو دیتا ہے جو کہ کارڈز پہ کیا ہوتا ہے پرفیسر سٹیفن کا ورگ دیکھ کے برابو کہتے ہیں پھر پرفیسر سٹیفن کو ایک لبارٹری میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ جے جے تھومسن نے الیکٹرون کو دریافت کیا تھا اور ریڈر فورڈ نے ایٹم کو سپلٹ کیا تھا میں کچھ گریجوئیرز کو میریٹ کی بیس پہ لندن لے کے جا رہا ہوں اگر تم اس میں انٹرسٹیڈ ہو تم بھی میرے ساتھ جا سکتے ہو اب دکھایا جاتا ہے کہ سٹیفن اکیلہ چرچ کے بار جین کا انتظار کر رہا ہوتا ہے سٹیفن جین کو لنچ پہ انوائٹ کرتا ہے جین سٹیفن کے گھر چلی جاتی ہے اور سٹیفن کی تمام فیملی سے ملتی ہے سٹیفن کا فادر پوچھتا ہے کہ تم کیا پڑھ رہی ہو جس پہ جین جواب دیتی ہے کہ میں آرٹس پڑھ رہی ہوں سٹیفن جین سے باتیں کرتا ہے کہ ستارے کب پیدا ہوئے اور کب ختم ہو جائیں گے یہ سب الٹرا والٹ ریڈیئیشن دیتے ہیں اس لئے اگر ہم رات کو الٹرا والٹ ریڈیئیشن دیکھ پاتے تو آسمان پہ تقریباً تمام ستارے غائب ہو چکے ہوتے فائر ویکس ہوتے ہیں اور سٹیفن اور جینز بہت خوش ہو جاتے ہیں پھر جین آسمان پہ اڑتے ہوئے بلونز کو دیکھ کے کہتی ہے کہ شروع میں صرف جنت اور زمین تھے اور زمین کی کوئی شکل فارم نہیں تھی اور انگیرہ تھا نیکس مارننگ دکھایا جاتا ہے کہ سٹیفن سیڑھیا چٹے چٹے سٹیفن کا پاؤں سلپ ہو جاتا ہے لیکن وہ خود کو سٹیبل کر کے ٹرین کی طرف جاتا ہے پھر پروفیسر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں سٹیفن لیکچر کو بڑے غور سے سن رہا ہوتا ہے اور بہت گہری سوچ میں ہوتا ہے بعد میں سٹیفن کلاس کے بعد ایک کوفی کپ کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے تو کیا ہوگا اگر بلیک ہول تھیوری کو ساری دنیا پہ اپلائی کیا جائے نیکس مارننگ سٹیفن جین سے اس بارے میں ڈسکس کرتا ہے جیسا کہ آئنسٹائن ٹھیک ہے یا جنرل ریلٹیویٹی کی تھیوری ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا پھیل رہی ہے اگر تم ٹائم کو پیچھے لے جو تو یہ دنیا چھوٹی سے چھوٹی ہونا شروع ہو جائے گی اگر میں اس سارے پروسس کو ریورس کر دوں یہ دیکھنے کے لیے کہ شروع شروع میں کے وقت کے خود کے ساتھ کیا ہوا ہوگا اب دکھایا جاتا ہے کہ سٹیفن پروفیسر کے پاس ہوتا ہے اور بلیک بورڈ پہ سپیس ٹائم سنگولارٹی کے بارے میں ڈوا کر رہا ہوتا ہے سٹیفن پروفیسر کو کہتا ہے کہ یہ دنیا ایک بلیک ہول کے ایکسپلورڈ کرنے سے پیدا ہوئی ہے اور سٹیفن باہر آ جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کا پاؤں برے طریقے سے مر جاتا ہے اور وہ بہت برے طریقے سے نیچے گر جاتا ہے یہاں سے سٹیفن کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے ڈاکٹر سٹیفن کا چیک اپ کرتے ہیں ڈاکٹر اسے بتاتے ہیں کہ اسے موٹر نیورون ڈیزیز ہو گی ہے اور یہ بڑھنے والا نیولوجیکل ڈس آرڈر ہے جو کہ دماغ میں موجود تمام سلس کو تباہ کر دیتا ہے جو کہ انسان کی تمام مسل ایکٹیویٹیز کو کنٹرول کرتے ہیں جیسا کہ بولنا چلنا نگلنا سانس لینا یہ تمام ایکٹیویٹیز در حقیقت دماغ کے طرف سے ملنی چاہیے آہستہ آہستہ مسل کا ڈکے ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی مرضی سے حرکت کرنے کی صلاحیتیں کھو دیتے ہیں اور زندہ رہنا صرف دو سال تک ممکن ہوتا ہے یہ سن کے سٹیفن خاموش ہو جاتا ہے ڈرہ ہوا اور گھبرایا ہوا ڈرتے ہوئے سٹیفن ڈاکٹر سے پوچھتا ہے کہ آپ برین کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتا ہے کہ برین کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا سٹیفن کے دوستوں کو اور جین کو سٹیفن کی ڈیزیز کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے سٹیفن الون ہو جاتا ہے اور اپنے دوستوں سے ملنا جلنا بھی چھوڑ دیتا ہے آخر کار جین سٹیفن کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں ہر حال میں تمہارے ساتھ رہوں گی اور تمہارا ساتھ دوں گی اب سٹیفن سٹیک پکڑے چلنا شروع کر دیتا ہے اور کلاس روم میں جاتا ہے اور جا کر ورڈ ٹائم بولتا ہے جین سٹیفن کے ڈاکٹر سے ملتی ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ سٹیفن کے پاس زندہ رہنے کا بہت کم وقت ہے جین کہتی ہے کہ میں آن سٹیفن مل کے اس بیماری سے فائٹ کریں گے جین جانتی ہے کہ سٹیفن کی ڈیتھ ہو جائے گی مگر پھر بھی جین سٹیفن کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہے اور سٹیفن کے ساتھ شادی کر لیتی ہے وقت گزرنے کے ساتھ سٹیفن کا چلنا بولنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نیورورجیکل ڈیزیز اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتی ہے مگر وہ اپنی یونیورسٹی جاتا رہتا ہے کیونکہ اسے اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہوتا ہے اب سٹیفن دو سٹیک لے کے چلنا شروع کر دیتا ہے پرفیسر سٹیفن کو ویلکم کہتے ہیں کیونکہ پرفیسر سٹیفن کی قابلیت کو بہت خوبی جانتے ہیں پرفیسر سٹیفن کے ساتھ بلیک ہول تھیوری پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پرفیسر سٹیفن سے پوچھتے ہیں کہ اب نیکسٹ ایف کیا ہے اب آگے کیا کرنا چاہیے نیکسٹ ایف سٹیفن کہتا ہے کہ اس کو ثابت کرنا ہے بائی یوزنگ سنگل ایکویجن سنگل ایکویجن کے ساتھ اسے ثابت کرنا ہے جو ہر چیز کو ثابت کر دے گی اور ایکسپلین بھی وقت گزننے کے ساتھ سٹیفن کی طبیعت اور زیادہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اب جین سٹیفن کے لیے ایک ویلچے ارینج کرتی ہے سٹیفن جین کو ہنسلہ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ آرزی ہے اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا جس پر جین کہتی ہے جین سٹیفن سے بہت پیار کرتی ہے اور سٹیفن کا بہت خیار رکھتی ہے جین سٹیفن کو سویٹر پینا رہی ہوتی ہے کہ اچانک اس کا بیبی رونا شروع ہو جاتا ہے جین اپنے بیبی کو خاموش کروانے اوپر چلی جاتی ہے سٹیفن کا سویٹر اس کے سر پہ پھنس جاتا ہے اور سامنے فائر پلیس پہ فائر جل رہی ہوتی ہے سویٹر کے ہول سے فائر پلیس کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آ جاتا ہے نیکس مورننگ سٹیفن اپنی یونیورسٹی میں پرفیسرز کو لیکچر دے رہا ہوتا ہے کچھ پارٹیکل بلیک ہول سے بچ نکلتے ہیں بلیک ہول بھی بالکل بلیک ہول نہیں ہے جو کہ گرمی کی شواؤں سے گلو کرتے ہیں یہ سن کے سب پرفیسر حیران رہ جاتے ہیں سٹیفن بتاتا ہے کہ سب سے پہلے سٹار بلیک ہول میں غائب ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بلیک ہول خود بھی غائب ہو جاتا ہے کچھ پرفیسر سٹیفن کو سننے کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور اس آئیڈیا کو نونسنس کہتے ہیں پھر ایک اور پرفیسر کلاس میں کھڑا ہوتا ہے اپنا انٹرڈکشن کرواتا ہے اور وہ کہتا ہے میں امانداری سے کہوں گا کہ میں یہاں پہ نونسنس ہی سننے آیا تھا مگر میں ایک بات کہوں گا کہ سٹیفن نے بلکل ٹھیک کہا ہے اس پرفیسر کی تاریخ سن کے تمام پرفیسر کلاپنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اب سٹیفن اپنی تھیوری کی وجہ سے بہت مشہور ہو جاتا ہے اور سٹیفن کی بک ہاکنگ ریڈیئیشن کے نام سے پبلش ہو جاتی ہے اب دکھایا جاتا ہے کہ جین بہت پریشان رہنا شروع ہو جاتی ہے ایک ہی وقت میں اس کو بچوں کو بھی سمالنا ہوتا ہے اور سٹیفن کو بھی سمالنا پڑتا ہے سٹیفن کا والد سٹیفن کو سمجھاتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن تمہیں اب ایک نرس رکھنے ہی پڑے گی کیونکہ تمہاری بی بی یا تو تمہیں سمال سکتی یا تمہارے بچوں کو سٹیفن کو ایک جگہ پہ گیس انوائٹ کیا جاتا ہے اور سٹیفن کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے اس سیمینار میں بیٹھے ہوئے سٹیفن کو کاف آتی ہے جس میں اسے خون نکلتا ہے پورن سٹیچر مگایا جاتا ہے اور سٹیفن کو سیمینار سے ہاسپٹل شفٹ کر دیا جاتا ہے اور سٹیفن کومہ میں چلا جاتا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ اب یہ کیسے زندگی گزارے گا لیکن مجھے اس کی گردن میں ایک ہول کرنا پڑے گا جو کہ گلے سے بائی پاس ہوگا لیکن اس کے بعد سٹیفن کبھی بول نہیں سکے گا جین اس کی اجازت دے دیتی ہے کہ سٹیفن کو ہر حال میں زندہ رہنا ہوگا سٹیفن کا آپریٹ ہو جاتا ہے مگر اب وہ بول نہیں سکتا تھا جین سٹیفن کے لیے ایک نرس ہائر کرتی ہے تاکہ وہ نرس سٹیفن کا خیال رکھ سکے اب وہ نرس سپیلنگ بورڈ سے سٹیفن سے کچھ پوچھتی ہے تاکہ وہ اپنی آئیس لنگ کر کے کچھ جواب دے آہی کر نرس سٹیفن کو صحیح طریقے سے سمجھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ جین کو بتاتی ہے کہ یہ پرفیٹ پیشن ہے اور بہت بریلینٹ ہے اب سٹیفن کے لیے ایک نیکس ویلچے ارینج کی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہائٹ اڈجس ایبل ہے اور یہ الفا بیٹ کو سکین کر لیتی ہے اس ٹکنیک کو یوز کرتے ہوئے پروفیسر ہاکنگ پور ورڈ پر منٹ لکھ سکتے ہیں اور ایک عام اور ہے اور وہ یہ ان لکھے ہوئے لفظوں کو سپیچ میں کنورڈ کر دے گا اب سٹیفن کا کمیونکیشن پرابلم بھی حل ہو جاتا ہے اور وہ جین کو بتاتا ہے کہ میں اس سسٹم کے ذریعے ایک کتاب لکھوں گا جس کا نام ہوگا ٹائم اور وہ خود سے سوال کرتا ہے جیسا کہ ٹائم کی نیچر کیا ہے کیا کبھی ٹائم ختم ہوگا کیا ہم وقت میں واپس جا سکیں گے ان تمام سوالوں کا جواب ہمارے سامنے ہوگا سٹیفن بہت بیزی رہتا ہے اور ہر وقت کچھ نہ کچھ لکھتا رہا ہے وہ لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت وقت سے یونیورس کے موڈل کو تلاش کر رہا ہوں اور آخر کار میں نے تلاش کر لیا سٹیفن کی بک اب بریف ہسٹری آف ٹائم بھی پبلش ہو جاتی ہے سٹیفن ویل چیئر پہ بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی کے پیک پہ ہوتا ہے اور سائنٹس کے طور پہ بہت مشہور ہو جاتا ہے پریس رپورٹر اس کی ویل چیئر کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں سٹیفن اپنی سپیچ میں کہتا ہے کہ اس یونیورس کی کوئی بانڈری نہیں ہے اور انسان کی بھی کوئی بانڈری نہیں ہے ہم سب مختلف ہیں اگر زندگی بری نظر آتی ہے تو انسان کی کوئی بانڈری نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوششوں کی کوئی بانڈری ہے ہم سب مختلف ہیں ہماری زندگی میں ایسے بہت سے واقعات آتے ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں اور ہم تمام لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جہاں زندگی ہوتی ہے وہیں امید ہوتی ہے سنتے ہی تمام ہال کلیپنگ کی آواز سے گوننا شروع ہو جاتا ہے اور تمام لوگ کھڑے ہو کے سٹیفن کے لئے کلیپنگ کرتے ہیں موسیقی